تو اس لیے اس کے اوپر کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے میں ابھی کسی کو یہ ہی کہا کہ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ جب یہ انہی میں سے اٹھ کے یہ ججز بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو یہ جو آج امران خان جیر میں بیٹے انہوں نے ایکسپوز کر دی ہے پورا سسٹم جو رہ گیا تنا قصر آج ہم اپنے ایک ایک منٹ دیکھ دیکھ کے دیکھ رہے ہیں گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس قسم کے ججز آئے ہیں اور کس قسم کے یہ لائرز ہمیں جواب دیں کہ ان کی اسوسییشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو اسوسییشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ کدھر ہیں بول کیوں نہیں رہا کوئی کوئی لائرز اسوسییشن کوئی بار کاؤنسل کوئی نہیں بول رہے ہیں اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اپنی محنت کرتے ہیں کاش ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی تھی محنت کر دیتے ہیں الیکشن سے پہلے دو بڑے فیصلے الیکشن پر پارٹی پر فرق پڑے گا میرے خیال میں اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے آٹھ تاریخوں بہت منظم طریقے سے اپنا ووٹ اب ہمارا اس کی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی پیسے دے کر لوگ ووٹ ڈال دے گے میں کہہ رہی ہوں لوگ اپنے لیے نکلیں گے ایک ووٹ کی قیمت کیوں بھی پیسہ نہیں کورا کر سکتا یہ ہماری اتنی بڑی اب جنہداری ہے اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا میں کہتا ہوں کسی کو بھی ووٹ ڈال دے لیکن ووٹ اپنا ضرور ڈال دے گا اچھے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے ساری صورتحال میں واحد ایک سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی جس نے سارے معاملے کی مضمت کی ہے کہ بانی پیٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہم موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہے ہیں آپ تو پاکستان پیپرز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نونلیگ کو منع کرتے تھے کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں نہ کریں اب تو چیز ساری کھل کر سامنے آگئی ہے عدالتی آپ کی دروحاستیں سننے کیلئے تیار دیں ہیں کس پلیٹ فارم پر جائیں گے کہا آپ اپنی پٹیشن لے کریں یہ جو پارٹیاں بھول رہی ہیں ان کے لئے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لئے تو نہیں بولے اب اپنے جان بچانے کے لئے بول رہے ہیں اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا موڈ ہے لوگوں کو ان لوگوں پر غصہ ہے انہوں پر اعتماد اٹھ چکا ہے جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم ان شخصیت تھی مولانا مودود کی اور کیا حال کر دی ہے انہوں نے اپنی جماعت کا کہ ایک صحیح سچ کے لئے کھڑے بھی نہیں ہو سکے اگر یہ سچ کے لئے کھڑے ہو جاتے انصاف کے لئے آج میرے خیال میں ان سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی ذاتوں کے لئے اپنے پیسوں کے لئے اپنی سیٹوں کے لئے اپنے مفاد کے لئے یہ لگے رہے انہوں نے انصاف کے لئے نہیں کھڑے ہوئے آج دیکھ لیں عمران خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث آپ کتنے شرمندہ ہوں گے کہ بولنے کے قابل نہیں رہے اچھا عدالت نے فیصلہ سنا دیئی ہے تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ رضا کرانا طور پر آپ گرفتاری دینے جا رہی ہیں میرے خیال میں ہم تو یہاں باہر آ رہے ہیں جیل میں اور وہ بھی آ رہی تھی جیل اس لیے ہم انتظار کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ یہاں فون تو ملتے نہیں ہیں تو ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے خود آئیں گی میرا تو خیال ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں گے اور ان کو پیغام مل جاتا ہے کیونکہ تو وہ ویسی آ رہی تھی جیل ہم تو صبح آپ کو پتہ ہم تو عدالت میں آ رہے تھے تو اب ابھی ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہمارے فون کا ابھی ایکسس اچھا ایک دفعہ بھی خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی لیڈر جب بھی یہاں پر آتے ہیں سیاسی قیادی جب بھی وہ بنی ہیں کوئی دل کے عرضے میں مبتلا ہو جاتا تھا تو کسی کے سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا خان صاحب ابھی تک انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری طبیعت ناساز ہے اور ایسا ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھا دے دیا جو صرف امریکہ سے ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی ابھیدرگ سامنے چیز نہیں آئی خان صاحب کیوں کریں گے ایک انسان عزتدار آدمی وہ جھوٹ بول کے ان چیزوں کے اوپر کرے گا ابھی اپنے آپ کو اتنا اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے گھرا لے گا اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں آپ جیل میں آپ اگر کل آپ کھے یہ تھے وہاں پہ تو وہاں پہ کھر آپ دیکھتے تو وہ جب وہ اتنے بچارے روز آ کے کورٹ میں پورا پورا دن آپ کو پتے ہیں ہم سارے بیٹھتے ہیں ہم سب نے حاضریاں لگائی ہیں کل ہم دیکھا اینک لگائی اور اخبار پڑھنا شروع گئے تو میں نے کہا کاش میرے پاس کیمرا ہوتا یا میڈیا کے پاس کیمرا تو میں وہ تصویر کھینجتی تنرہ لائرز آگے کھڑے میں ہیں جیج کے سامنے اور خان صاحب نے اخبار کھولا اور اینک لگائی اور پڑھنا شروع ہو گئے آج کے اپیل کے لیے کہیں جائیں گے آپ ہائی کورٹ تو کل گئے تھے نا اس لیے تو اتنی جلدی ہوئی ہے سب کو لائرز نے تو ہمیں یہی بتایا کہ جب ہم ہائی کورٹ میں میں خود گئی تھی میری بہنیں جو تھی وہ یہ اور بلسہ بی بی یہاں آئے تھے میں ادھر گئی تھی لائرز کے ساتھ اور وہاں پہ ہم کورٹ کے اندر کھڑے تھے سبح گیارہ بجے ہم کورٹ کے اندر پہنچ چکے تھے ہم آمیر فاروق کے سامنے کھڑے تھے اور آگے دیکھیں کیا ہوا تو اس لیے اس کے اوپر کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے میں ابھی کسی کو یہ ہی کہا کہ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ جب یہ انہی میں سے اٹھ کے یہ ججز بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو یہ جو آج امران کھان جیر میں بیٹھے انہوں نے ایکسپوز کر دی ہے پورا سسٹم جو رہ گیا تنا کسر آج ہم اپنے ایک ایک منٹ دیکھ دیکھ رہے ہیں گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس قسم کے ججز آئے ہیں اور کس قسم کے یہ لائرز آپ ہمیں جواب دیں کہ ان کی اسوسییشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو اسوسییشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ کدھر ہیں بول کیوں نہیں رہا کوئی کوئی لائرز اسوسییشن کوئی بار کاؤنسلز کوئی نہیں بول رہا ہے اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں کاش ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کر دیتے ہیں الیکشنز سے پہلے دو بڑے فیصلے الیکشن پر پارٹی پر فرق پڑے گا میرے خیال میں اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے آٹھ تعریف ہو بہت منظم طریقے سے اپنا ووٹ اب ہمارا اس کی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی پیسے دے کر لوگ ووٹ ڈال دے گے میں کہہ دی ہوں لوگ اپنے لیے نکلیں گے ایک ووٹ کی قیمت کیوں بھی پیسہ نہیں کورا کر سکتا یہ ہماری اتنی بڑی آپ جنہداری ہے اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا میں کہہ دی ہوں کسی کو بھی ووٹ ڈال دے لیکن ووٹ اپنا ضرور ڈال دے گا ساری صورتحال میں واحد ایک سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی جس نے سارے معاملے کی مضمت کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہا ہے آپ تو پاکستان پیپس پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نون لیگ کو منع کرتے تھے کہ ان کے خلاف انتقامی کروائیاں نہ کریں آپ تو یہ ساری کھل کر سامنے آگئی ہے عدالتی آپ کی دروحاستیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کس پلیٹ فارم پر جائیں گے کہاں آپ اپنی پٹیشن لے کر دیں گے یہ جو پارٹیاں بول رہی ہیں نا ان کے لیے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے تو نہیں بولے اب اپنی جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں اب یہ وہ پاتھیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس پر لوگوں کا کیا موڈ ہے لوگوں کو ان لوگوں پر غصہ ہے انہوں پر اعتماد اٹھ چکا ہے جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم ان شخصیت تھی مولانا موڈو دیتی اور کیا حال کر دی ہے انہوں نے اپنی جماعت کا کہ ایک صحیح سچ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکے اگر یہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے انصاف کے لیے آج میرے خیال میں ان سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی ذاتوں کے لیے اپنے پیسوں کے لیے اپنی سیٹوں کے لیے اپنے مفاد کے لیے یہ لگے رہے انہوں نے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوئے آج دیکھ لیں عمران خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث ہے ہم اتنے شرمندہ ہوں گے کہ بولنے کے قابل نہیں رہے اچھا عدالت نے فیصلہ سنا دیئے ہے تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر آپ گرفتاری دینے جا رہی ہیں میرے خیال میں ہم تو یہاں باہر آ رہے ہیں جیل میں اور وہ بھی آ رہی تھی جیل اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہاں فون تو ملتے نہیں ہیں ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں خود آئیں گی میرا تو خیال ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں گے اور ان کو پیغام مل جاتا ہے کیونکہ تو وہ ویسی آ رہے ہیں جیل ہم تو صبح آپ کو پتہ ہم تو عدالت میں آ رہے تھے تو اب ابھی ہمیں نہیں بتا کیونکہ ہمارے فون کا ابھی ایکسس ایک دفعہ بھی خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی لیڈر جب بھی یہاں پر آتے ہیں سیاسی قیدی جب بھی وہ بنی ہیں کوئی دل کے عرضے میں مبتلا ہو جاتا تھا تو کسی کے سانس کا مسئلہ ہو جاتا لیکن ہم نے دیکھا خان صاحب ابھی تک انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری طبیعت ناساز ہے اور ایسا ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا جو صرف امریکہ سے ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی ابھی دک ساونے چیز نہیں ہے خان صاحب کیوں کریں گے ایک انسان عزت دار آدمی وہ جوٹ بول کے ان چیزوں کے اوپر کرے گا ابھی اپنے آپ کو اتنا چھوٹی چیزوں کے لیے گھرا لے گا اپنے آپ کو جین سے نکالنے کے لیے وہ ایسی چیز آج تک انہوں نے جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جیل میں آپ اگر کل آپ یہ تھے وہاں پہ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو وہ جب وہ اتنے بچارے روز آکے کورٹ میں پورا پورا دن آپ کو پتے ہیں ہم سارے بیٹھتے ہیں ہم سب نے حاضریاں لگائی ہیں کل ہم دیکھا اینک لگائی اور احبار پڑھنا شروع گئے تو میں نے کہا کاش میرے پاس کیمرا ہوتا ہے یا میڈیا کے پاس کیمرا تو میں وہ تصویر کھینچتی کندران لوئرز آگے کھڑے میں ہیں جاج کے سامنے اور خان صاحب نے احبار کھولا اور اینک لگائی اور پڑھنا شروع ہو گئے آج کے اپیل کے لیے کہیں جائیں گے آپ ہائی کورٹ تو کل گئے تھے نا اس لیے تو اتنی جلدی ہوئی ہے سب کو لوئرز نے تو ہمیں یہ ہی بتایا کہ جب ہم ہائی کورٹ میں میں خود گئی تھی میری بہنیں جو تھی وہ یہ اور بی بی یہاں آئے تھے میں ادھر گئی تھی لوئرز کے ساتھ اور وہاں پہ ہم کورٹ کے اندر کھڑے تھے سبا گیارہ بجے ہم کورٹ کے اندر پہنچ چکے تھے ہم آمیر فاروق کے سامنے کھڑے تھے اور آگے دیکھیں کیا ہوا ادھر ہی ان کا اندر آنے کے لئے